گروہ گرنگ صاحب دی حضوری ویچ نواجے گروہ سنگر جیو اک کو انکار نو اپنی سورپتے روح ویچ اتار دے ہوئے فتح دا جوا فتح نان پرمان کرنا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح تسیموڑے دلیب سنگھوارے جوڑی ایک پوپلر نیریٹیر پنجاب بچوں ساڑا نکلے آیا ہو دی گل سن رہا ہے جوڑا لارجر ایشو اوہ دے دل جڑیا ہویا جوڑا کی سکھ راجنا سمندے تھا ایک کچھ ہسٹری تھی جیجا جو اسے جب دیکھی دا یہ دیکھنڈوں آیا ہے کہ جوڑا سکھا تھا دکھان تھا یا پنجاب نے نا جو ہو رہیا وہ جوڑا مسلمان پویٹ ہے وہ بیسٹ کیپچر کر دا کئی بار سکھا تمہیں پتہ لگتا کی ساڑے نرکی ہو رہیا پنجاب نے جوڑا اسی خالسا راجمی کہہ دینے اسی خالسا راجمی کہہ دینے رجیت سنگھ نے تھلے سیگھا میں جان کے پرحیز کر رہے ہیں مہاراج اللہ نیوز کر رہتا ہوں کیونکہ سکھی مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے دلیٹیر ورڈ ہے گا پھر چیف سیگھے جوڑی ایک ٹریٹیز بھی سائن کیتنیاں سی گیا اتھے لکھے آیا سردار رنجیت سنگھ نہور دربارد جنہوں راج چلا گیا اوڈے بارے جنگ نمی روچ شاہ محمد لکھ دا کی راج گیا کے ویسی دوکانیاں بکڑیاں بکڑیاں تارناواں نے کی ہویا تے اوڈے بچ جڑا ایک بین پھہ گا ہو دا اوڈے جو دسریا جنگ ہند پنجاب دا ہون لگا دوگے پاسشاہی پہنچا پا ریاں دی آج ہو گئے سرکار تا مل پا رے جڑی خال سے نے تگم ماری آنی ایک سنگر والی ہے کیونکہ عام تاوٹے دسریا جنگ دا اینگلو سکھ ورز ہویا سنگیا ایٹین تھرٹی نائن تو لائکے ایٹین پورٹی نائن پکڑ کی فرنگیاں دے سکھا ہے ایک دڑی دی لڑائی سیاں میں کیا ہے جنگا برشاہ محمد تا ایک نظریہ بکر اس ہسٹری ایک نظریہ لیے گر ہندی ہے پہ جب اس ہسٹری دس رہے ہیں اوڈے بڑی راستان بڑا نظریہ کیا جو میں گروانی اکھراوی چاہ سے دیکھئے لفجہ میں کی جسی کیڑی کہانی دس رہی ہیں ایٹین والے سوچنا کون تھوڑا جائے اہلی کی جڑی مرچی ساکھی دسی جاؤ اوٹھے دس رہا بابانیاں کہانیاں پت سپت کریں کی جڑا دس رہا داستان نو نیریٹیو نو او پہلا سوچے کی بابے دیاں بڑے دیاں گروانیاں بڑے دیاں اوگ اللہ دس رہو کی جو کا دسی جا رہی ہے اوہ سانو سوچنا کون لابے سانو چینج کرنا کون لابے سانو سکھا دی نظریہ ون لے کے جانے تجازیہ کہتے ہیں کی فرنگیاں پہ سکھا دی لڑائی سی ٹھیک ہے اجڑے آفیسر سی کے اوپرنگی سی بلڑے کون سی بریٹش دینال اوٹھے شام رحمت سانو دس رہا جنگ ہند پنجاب it was a battle between انڈیا اور پنجاب that's what he's writing کے لڑے پورپی ہے سی کے ایٹی فور نے نالا جوڑا گا جوڑا میرا بشاہ ہے گا جوڑا اور ہی پورپی آنا نال رہ لے سی سکھا دو ہران دے لئی پنجاب دو ہران دے لئی that's why پنجاب was the last take to get annexed کنگرز پنجاب دا اکھیرنا سی جوڑا گیا سی سانو دی انڈیا کیونکہ سکھا مجی نے ہرایا سی اور بریٹش نے ہرا پائی سی battle of چلیاں والے کتاب میں میجر مہیندیوں دس رہا کیا سی تہار کے سی رشیان پرنس آیا ہوئے سی اسے دو واپس پہجتا سی اپنے دستاوے سارنے شروع کرتے سی کیونکہ پنجاب نو ڈیفینڈ کرن لئی بھی پنجاب نو خور کوئی دی کھڑیا سی صرف خالصہ کھڑیا سی اسے کر کے شام سنگھ ڈاری بڑے نہ نا آردہ ہم کسی دا نا نیا دیا باقی دا سارتوں بیچ گے سی دوگرے بھی بیش گئے سی تہلوپ آبے ساری انگلہ دا کیا دا پاپ یہا کی ساٹھی جیڑی لڑائی ہے گیا سکھا دی جیڑی لڑائی ہے کسے بندے نہ لیا کومبہ نہ لیا ساٹھی لڑائی ہے گیا جڑے لوکی لوکہ نو بیش رہے دے جڑا بیتاری کرن کر رہے دے تارمدہ دے پولٹیکس دا اے ہی لڑائی ساٹھی 1849 مجھ بھی ہوئی سی گی کی سکھا دے بھراؤڈ دے لئی پنجاب دے بھراؤڈ دے لئی خال سے نے پنجاب دوں ڈیفنڈ کیتا سی جنہیں دے کور اسو میں لے ستہ سی انہوں نے پنجاب دوں ڈیفنڈ کیتا انہوں نے پنجاب دے اور سیل آؤٹس دی گئے ایک ہی نظریہ ہوں سنو 24 وار لینا پیدا 84 دوں سی بناتا جی آپریشن بروز کا سی پھر اسی کہہ دیں دنگے ہوئی سی نومبر چرے اگلے ہفتہ دی بھی سلیبریشن سے کمیموریشن سوڑ گیاں ساندھو اے داستان تو بھی بچنا پیدا ساندھو اے آپ کو لگیا کہ اے سال جی ایسی ساملی نانا چراسی کو تھوڑا جا ساندھو بیاسی تو کار تھوڑی شروع کرنے پیڑیا کہ ترم کیوں تو مورچے لی ارداست کم کینی گئی سی او اس ارداست دے پیچھ کون شامل سی او ارداست تو بعد ہندوستان دی گورنمنٹ نے لیوٹینڈر جنرل ایس کے سنحانوں کے حاصی کیونکو تیاریاں کر دروار صاحب نے ٹانڈیاں سوڑا میند پہلا پاہو ہے کہ جو ساندھو دست دکتا جاندہ جڑی داستان دوردرشن گورنمنٹ آف انڈیا یا اونا دا وائی پیپر دے رہیا یا اونا دا درمیتے جنرل براہ دے روم پچھ پچھلے بھی دے جو ہو کے اڑے لندج ساندھو اپنی داستان اپنا نیریٹی بڑھوڑا پینا کیسی گا ہو نسل کشین واسی دنگے کہنے ہو آپریشن بلو سٹا کہی جاندے ہیں وہ تک بیٹل آف عمرت سر سے گیا اس لئے آپریشن کیوں کہنے ہو اور بیٹل آف عمرت سر ہے کہ جتھے اونا دی گھرمنٹ نے مطابق بھی سوٹ و کٹ بندہ ہندوستان جیڑا سی ورڈ دی پورت لارج سٹنڈنگ آرمیاں انہوں وڈتانی کٹیال ہی روک لہو ہے ایک چمکور ساتھا جو میں اللہ یارکھا یوگی لگتا جے کسی نے تیرت نے جانا نا چھوڑے صاحب دا نالا کبیر کر رہا کہنے اس دھرتی پہ تیرت ہے دو ایک چمکور ایک سرن ہن دیکھو اسی کیڑے تیرتھا دے جاندے ہیں جے اسی اپنے واقعی سمجھ رہا ہے نا ساڑھی ہسنی کیا ساڑھی راستان کیا کےڑیاں ساکھیاں سی دسنیاں نے سانو ہسری دا نظریہ تھوڑا بدلنا پہنا جو ساڑھے بارے سپن کر رہی ہیں نے گورنمنٹس یعنی پروپیکنڈ آور چل رہی ہے سانو اس تو بچنا پہنا چراسی بچ بھی کوئی چھڑا دا ہویا دلی جی صرف غیر رن دیا اسی کان پر پل جان لیا میں چانسید سی کا ساڑھے کردوں میں اتھے جلاتا سی اس کانگریس نے نہیں جلائے سی جنسنگیہ نے جلوایا سی آر ایس ایس دا پیپر آرگنائزر رہا وہ کہندہ جو سرکار نے کیتا اور ٹھیک کیتا کہندہ پاوے جو چراسی چھویا صرف کانگریس نے اسی ساریاں پارٹیاں دے شامل نے قومنس پارٹیاں فیڈیاں ہی چھو پیٹھی ہے جڑی کہنے ایسی لوکاں نے حق نہیں لڑ دے ہیں ایہی کچھ کارن سی کیڑے پنجاب دا سوچڑ دا کامریڈ سی وہ بدلے ہلزن کو پا ہر اندر سیمہ اوپر کے بھی پیدا ہوئے کہ جیڑے ہونے ہسی دیکھ رہے ہیں جیسے نظریہ ہیں تو اجمیر سنگھ بھر کے بھی اپنیاں چیچاند بدل کے واپس آ رہے ہیں میں ایس کر کے گناہ کر رہا ہوں کہ چراسی صرف گورنمنٹ دی گانلی صرف پندرہ وانے کے ساتھیاں دی گانلی صرف اٹھتی گلوارے دے دیکھ دی گانلی صرف سکھ ریفرنس لائبری دے دیکھ دی گانلی ایک گالہ پاڑی دے میری اونا دیتے جو کرنا سی کر لیا اٹھائی سال نکل گئے نے اس گانلوں ترمید مورچے تھا تیویں ورسیوی انیورسی یہ ساڑ ہے گیا ساٹھے تھے یہ کوششن بڑھ دا کی اسی کلے کا اروان دے جوڑے ساڑے کلو کا رہے ہوں دے اسی انہوں کس نظریہ دا دیکھئی ہے جب سانو مار دیتا ہے جاندہ اسی جسٹس کے میں تیری لڑنا ہے گا یہ دا ساٹھی داستہ پوری دنیا چاہتا رہی ہے یہ وہاں امریکہ بچ میں ہی ہو کے اٹھیا لوگ کا تو پتہ ہی ہے اسوالے لائدہ سکھ کونڈ نے جاندہ ساتھا کھونڈ دھولتا اس کون سے تو بات ہی پتہ لگیا لیکن تو پتہ ہی سکھ کونڈ نے یہ دا ساڑا لگا تا ساڑا دیریٹیل چاہتا ہے سانو کو مرانا نہیں چاہتا کہ سانو مارے آ جاندہ کوششن ہے یہ ہے کہ سانو مارے آ جاندہ جس سانو ٹارگٹ کیتا جاندہ پامے ہو لکپت رائے کرتا یا زکریہ نہ کرتا پائی تارو سکھتا کی پھارٹ سی اندر ہی شکاریاں تھی نا ہی وہ سپورٹ ہی وہ سپتائیزر کھوپڑی تو ہاتھ ہی ہوتا ہے یہ سڑی داستہ ہے ہون جو اسی دیکھنا چراسی دے بارے سادے لئے سوچنا بڑھتا کہ اسی ہون کی کری ہے تیس سادے کری کو ہونڈ لگے نے کہ اسی پروٹیسٹ ہی کری جاوانگے اپنا خوندان بھی اسی دیں جا رہے ہیں ہسی سرکار کو جا کے انصافتی کر بھی کر رہے ہیں پھولکا صاحب ڈلی بھی چلکے ہوئے ہیں راجبندہ سنگھ بیس چٹی روچ لگیا ہویا بڑھتے ہیں یہ سرکارہ بیٹھ گیا ہوتا اے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں ہوتا ایلیکشن بچ اے پرامس کر رہی ہیں کہ ہسی اس بار جت کے پانتھت تھلدے پانتھتے ہوگر کردے ہوئے سبیت سنگھ سینڈی دوں ڈی جی بھی بڑا رہے ہیں جی نے بارے انویسٹیگیشن ہوتے جاری چل رہی ہے ہی اس اندر انویسٹیگیشن بائی پنجاب ہومنائیس کمیشن کہ انہیں ایکسٹیوٹشل کیلیا کلنگ کی تیاں دے تے انہوں بڑا دلتا گیا دے کوکی اے اے میں ہی نہیں ہے کہ بٹو دوں پھڑا لیا تے بڑا بٹو جے چپاتا کہ اے میں نہیں ہے کہ جنرل پرارڈی سٹوڑی انہی بھوٹ کر دیتی گئی ہے جنرل پرارڈ تو میں وہ دیکھ کے آیا ہونے پچھلے ہفتے لنڈن سی گا بارہ بندے ریسٹ کینے ہوئے جنرل جو دس نو سے پہلے بڑی کرتا سکوٹلنڈ یار نے کسی گلتی نہ پڑھ لے گلتی نہیں سی یہ کروائی گئی ہے وہ امبیرس دے اس ہوئے لے تے چارج کی لگیا اسکیوز می چارج لے لیا آسارڈ نوٹ ایون مرنٹر نوٹ اسیسنیشن ایک امبرکو سے ارسان دو پسایا جا رہے ہیں اور جنرل پرارڈ وہ بندہ چراسی ویچ اٹیک کرنے والے ہیں جو جنرل ایس کے جنرل نے کہتا کی میں شبت لئی ہے اینوی ہوں مارن دی اپنے اون سیڈنز ہوں مارن دی کے اوچھٹے آیا اس طرح نے جنرل بھی ہے سانو یاد کرنے چاہیے جنرل پرکڑی اس طرح نے بھی دے جنرل برارڈ پر گئی جنرل برارڈ آپ ٹی وی دے انٹرویو دیتا کہ کہتا کی میں بڑے فکر نالے کہہ رہا کی میرے داتے نے کرتار سنگھ سرابی نو پھڑوایا سی یہ تک ہاندانی ہے کولابریٹرز دا تو سیو تو کمیں ایکسپیکٹ کرنے بھی ٹھیک گر کروں تو آپ مند رہا تو انو پتا کرتار سنگھ سرابا ویس ویچ اوٹو کے ہندوستان لو ازاد کرنے لئی گیا سی کہتا میرے داتے نے پھڑوایا سی فکر نال میں دس رہا تو پائی جنرل تسی اوہ دی گرنو مند لوں گے تو سکھانی داستان کے پر ہو جی تو اگل ہوئی کہ تسی اپنا زفر نامہ پھول گئے اور سی دیتی گر کر لگیوں کوششن ہر ویلے ساٹھے سامنے ہوندہ کیڑا نظریہ جنرل سی کہنے گرمت دا نظریہ گرمت کی یا گرمانی کی کہنے یہ سمجھو سکھ اتحاس کی کہنے یہ سمجھو کہ سکھ درستی کون تو سمجھو سنٹی لڑائی ہر ویلے جاری رہنی چاہیتی ہے کیونکہ ردن سنگھ پنگو کہتا کی سکھانو دسویں پانچ شاہنے کی پنگیا سی اوہ کہتا جاگ بات سندن کی دنگا دنگا ہی ان گرسے منگا دنگے خساب جڑا سی رائٹس کہنے نہیں ہوتے دنگا ہوتا کی جتھے بھی انجسٹس ہو رہیا ہوتھے تیار پر تیار رہنا ہوتا سی اپنی ارداس بھی چیز کرتی ہے میں نے یاد ہے چھوٹے ہوتے میں ارداس سندھا سی اینڈ دے کہا جانتا سی جو اڑے سو چڑے کلا واہی برو جی کی بھرتے اسی بند کرتا سی مولے ہو رہے ہیں اسی کہتے نہیں سری صاحب جی سے آئے بڑے دا مطلب میں اسی سمجھو رہے کیا پھر اسی کہنے لگے کہ اسی شانت مئی ہیں پھر ڈاندی بات اپنا لو سندھوں سکھایا گیا اسی سب کچھ ہیں اسی سب کچھ سے اپنے پنڈے سے اڑا مانگے ٹورچر بھی لوانگے ارداس آج کیتی ہے جساں تو کٹن آج اٹھ کے بھی دیکھ لو بڑا سی سارا کچھ علمان تو بات اپنا نیا کے میں لینا انہی لگی ساڑی تیاری ہونی چاہی دی ہے کیونکہ گربانی کے چاہیے جیڑے اکو انکار میں جیسی وشواس کر دیا وہ کسے ویدے کلچر چو پیدا نہیں ہویا نیاوں کرے کرتا ساڑا کرتا ساڑا رب ساڑا عشت جینے واسی سلوٹ کر دیا جینے واسی پوچھ رہے ہیں وہ نیا لینڈ والا بدلے لینڈ والا نہیں نیا لینڈ والا تے نیا کے میں لئی دا 239 ایئر سی ٹریننگ پہ جاہو دیوچ گروہ نے اتنی سی ہسی وہ نیا کے میں لینڈا یہ سکھی ہے سندھوں نیا لینڈا نہیں آ رہے ہیں پیٹیشنہ بھی کرو لائیر نے لے والا دے بھی لڑوں پر کچھ ہور بھی کام لے کرنا آلے جہاں آج اس سنو جیلنہ ویچ دکیا جا رہے ہیں تسی بے تم دستوں کی جہاں ہونا عریسٹ ہوئی نے پچھلے دن روٹے آئے ہیں کہنا ریلیجیس لیڈروں دی گل کر رہے ہیں جن چھے میں پانچھنوں عریسٹ کیتا سی گوالیہ نے پھوڑ دے ویچ او سبلے جاندہ ساڑا گرنثی جڑا سی بابا بھوڈا جی ساٹھا گرنٹھی دائمہ ہدا ہدا ہے گروہ کے وزیر کی ہمیں جلدا باپا بڑے جی گئی سی او دی گل کرن جب چھویے پاس شائدوں کیا کہ اندو جہاں چھٹا کیوں تو کیں آگے سی نہیں وہنا دے کیا سارے پریزنس دو چھٹا ہوں رائٹس دی گل جیدے قتلے آم ہویا آج گل بھی ہونہ آن والے دن آمچنے آسی پاٹھ سمرند یا کھنڈ پاٹھ کرانگے مائن کا کڑی ہو جلوری نہیں کرنے سانو سٹرنٹھ مل دی ہے ساٹھے سمرند دینا آسی ربنا جڑ دے بڑھ جد گرنانک سامنے قتلے آم دیکھے انہوں نے انہیں کیا سیا کھنڈ پاٹھ رکھو انہوں نے کیا سی پروٹیسٹ کرو تو جیل ہوئی سی انہوں ساٹھا گروہ سانو سکھا رہا جیڑ جاندے تیار رہا تے آج جیڑے بندے ساٹھے جیڑ جاندے دیں انہوں نے دیفینڈ کر رہا ہے کون کھڑا رہا ہے جس لیڈر نصور اے تو یہ پتہ لگنا ساٹھا جڑا سپرچول لیڈر رہا ساٹھا جڑا پورٹیکل لیڈر رہا اے دو دو ہی سکھ نظریے تو بہت تھلے دیں سکھا دی تیاری اس قسم بھی ہونی چاہی دیا کھلو کارے ساٹھے نال ہفرڈ گے انفیکٹ میں نے یہی کہاں گا جیڑا نہیں ہو رہا ہے اے دا ملدہ بس ہی سکھ نہیں آسی کچھ اور پڑ گیا یہ سوچنا پوستان دوں پچھل جیڑا دیکھ رہا ہے سی گا 1900 سی گا لوتے بھی لگیا جانتا سی کی سکھ نہیں ہے گے ہونڈ ہونڈ انفیکٹ پائیویر سی گھنے سیڈ میں دا ہونڈی سو پنجھلا کہنے سکھا دا ہونڈ کی ہو گیا اوپروں لگنے سکھ اے تو بچھاڑیوں لگنے ہندو تو تھلیوں لگنے مسلمان کہنے پاہ ملکو سے اچھ بس گئے یہ ہی کچھ سڈہ ہو رہا ہونڈ جیڑا سکھ ہے گا انہوں نے کلیر ہے کہ میرے صرف دو کمنے دنیا بچ ایک کام ہے کہ رب نال پیار کرنا عشق کرنا رب تو ڈرنا نہیں عشق کرنا اے سکھایا ساندھ برگن صاحب کہ رتے عشق کھڑائے کی ہے گا تے دے ایک کھیل لڑنا چاہو کس طرح پیدا کرنا تے بروسرا کا مندہ جڑا رب نو پیار کردہ جڑا رب دے نال واقعی سمرن کردہ جڑا واقعی نامدی ہے گا اسی یوگی امانوں نامدی جبڑا سی اوڈا پھر باہر میں مکھا ہونڈا کہ وہ جتھے بھی کتھے ظلم چال رہیا اوڈے خلاف لڑنے پیار ہو جاندہ اسی کلوک آرہانوں ایس نظریہ جو دیکھنا شروع کریے جڑی گورنمنٹ دی وہ کیبلری ہے جڑے ساتھوں مار رہے ہیں انہاں دی وہ کیبلری ہے انہاں سی اگے کریے انہوں بنائیے بیڑھرلا ہمرا سر نومبر ایٹی فوری نسل کشی جبی پہلا ہوئی سی سنادہ مل پائی سی ایسی طرح ہون پائی نے انہوں بھی منسٹر بنائیا گیا کیبلی اٹھمینسٹرشپ دیتی گئی سی سنادہ مل پانے نے ساڈی تے تو آڈی تے میری ساری آنی جمعہواری جنگیاں ماتا ہوا پہنا پیو بھیر بیٹھے ایک کو ایک کام ہے گا ساڈہ کی جے اپنی گل اسی آپ نہیں کروں گے سرکارات نے اور طرح ساڈی گل نہیں کروں گے اپنی گل آپ کریے میں کونا چھوٹے ساڈانہ نے کیوں شہادت اتنی اسی ساندہ یادا بچڑی پچھلے تیس ساندہ شہادتہ نے اسی انہوں کچھ اور بڑھائی جا رہے ہیں سو ایک اللہ نو جیسی نظر انداز کردہ آنگے تا سکھی تے سکھتے یہ چیز آنے تا پہ مر پوسہ آئے تا ساڈے تے ہاوی رہو گا جیسی کلیریٹی لیکن آنگے گروہانی دے اکھرامے جن نیچی ہوں نیچے نال کھڑے ہونا شروع ہو آنگے تے جن اسی کھیت جو ماندیو سورما اب جو جن کو دعو وڑی گا اللہ میں یہ نہیں کہہ لے کہ ساری رڑائی تلوار نہ رونتی ہے اگر ہم خیال رکھے ہو کہ گروہانی صاحب نے جب گروہانی صاحب نے گریائی بخشی ستے بلواندی وارچ لے گیا انہ نے گروہانی صاحب نے کی دیتا گروہانی صاحب نے پائلہ نے دوں کہنے نے گیان کھڑت اک دیتا گیان تے اک دیتی کھڑت آج ساری رڑائی چیزیں جانو ایسے کر کے ساری رڑا طریقہ سی وچھڑتا دنیا میں چھوڑ ڈیفرنس ہی گا سانو آج پھر اہی لوڑا اسی جو کہا جا رہا سارے بارے اس تو سچے پھوئیے جا کر دی پیدا کریے کہ اسی اینہ چی جانو کے میں نجھٹھڑا ہے گا سارا پرتیدی کونہ ساری داستہ مگے کون سناؤ گا اینہ چی جانو پرتی جیسی توجہ دوانگے پھر سارا رکھ مڑنا شروع ہو گا دنیا میں بچ دیکھو پچھلے سے ایس سال میں کی ہی ہویا ویسکونسل تو آج سکھاں بارے زیادہ پتا ہے نا ہن لوگ نانو جے کے روالے نے کتاب شاہبیوں نے چھنگا لکھتا خوچنے سکھنے بارے چھنگا لکھتا تجری سرکار ہے انہوں لگیا یا سکھا ہی تو پوزٹیو گل ہو رہی ہے پھر انہوں نے لیگٹیو کرنا شروع کرائی ہے جنرل براردہ انسیرہ نے کروا دیتا خوڑ جیلہ میں چھوٹے کیوں ٹکیا جا رہے ہیں رجواندر سنگھ بیسنا میری گاندو ہی کہنا جب ایک پہلنا فیک انکاؤنٹر ہوندے سی خوڑ پیک ایف پائی آرز نے پہلنا انکاؤنٹر ہے اس کر کے سی کی جلہ میں پونڈے جلہ مر جا دیا سی 82 تا 80 پرو تسی دیکھو تا ہم یوں دو بہچے ہوئے دو لکھ بندہ جلہ لکھ سی گا وہ کہنے لے وائلیٹ سے سکتا وائلیٹ ہوئی تھی جلہ اس پر گیا سی اس کر کے بندے مارنے شروع ہوئے اسی کے 87 to 93 اس کر کے فیک انکاؤنٹر ہوئے خوڑکیوں کی سکھ ہی کٹنے جڑے گن کرنے لینا چیزیں لیا خوڑکے انہیں مارنے دی لڑنے کیس ہی پائی جاؤ کٹھے سے دے وہ بھائیت کہہ رہی ہو دی کہ یہ تھے کوئی سمان نہیں سی کوئی اصلہ نہیں سی ویڈیو ٹیپ پائی ہو دی وہ کہنے پس پولیس آپ ہوتے انسٹرول کرا کے ہونہ دلتے الزام اللہ کے انہوں پڑھ کے لے جا رہی ہے کہ کیا ریلیجنس گیڈرے گن کر رہا یہ سرچوئے دے بارے یہ پھر پتہ لگ رہا کہ تسیر تے میں جو گالہ لیڈی اندھی رہی ہے تو گیان بھی ہو نہیں اسے اگلورنس سے لیگوں تے بچھر رہے ہیں جب تانوں تے میں توں پتہ ہو کی چل رہا تانوں تے میں توں پتہ ہو کی چل رہا کہ میرے اندر کی چل رہا کہ میرے آڑے دوڑے کی چل رہا پھر ہی دے ریسپانس دے جو کے بھی بڑھان گے اے ریسپانس وہ ہی دن دے دے جڑے ربوں کو عشق کر دے دے کہ اے عشق کر دے دی تیاریاں جلور کرو چراسی دی گل جلان دیا اور کھلو کانے دی گلان دیا انہاں گلنا نو کر رہا دا ایک کو مقصد ہوندہ کئی من دے کہتے ہیں دے جی کی لوڑا ہر بار گل کر رہا دی بھائی گل کر رہا دی ایس کر کے لوڑا سی گروہ دی گلنا کیوں کر دے ہیں آج گلتا سندھوں اس کر کے بھی ہر جیزا کر دی لوڑا سی گروہ دی گلنا ہی مد کر دیا برسیہ ہور بابیاں دی بنای جانتے ہیں پتہ ہی لگ دا میں اخوارہ مچ بھی دیکھتا ہور تھا ہور تھا ہور تھا ہور تھا ہور تھا کسے دوں نہیں پتا کی جو سے ایک پادشاہ دے گروہ پر آ گیا سی بڑ برسیہ آنے دستا سپیٹ پڑے ہوندے دے ساتھی کرامات کی سی دیکھو گروہ رامدہ سپادشاہ کی سی ہور کرامات دیکھنے ہیں مگنے ہیں بلانے ہیں لوگ کنڈے کراماتی نے ساتھے ترمج کرامات ہے ہاں جیڑا ایک اورپن ہے گا جیڑا ایک بڑو کولرورکر ہے گا جیڑا کوگڑیاں بے چدا سی وہ سکھ نیشن دا لیڈر بن گیا اور اسے گیا گروہ رامدہ سپادشاہ انہوں نے بارے گروہ رامدہ سپادشاہ بے چاندہ انہوں نے بارے پوری ہوڑی کرامات ساتھی کرامات ہے ہاں کہ جیڑا کوئی نہیں پوچھتا سی وہ انکنٹیسٹڈ لیڈر آتا سکھ نیشن بن گیا یہ ساڑی ہے کراماتا اہدی ہے کراماتا سکھی وچ گروہ نے پیدا کی تیانے کہ جتھے کوئی پروبیلیٹی نہیں تو اٹھا کو چھوڑ دی جیڑے بارے ایک بات کہہ رہے ہیں اتھے گل میں ختم کرنا کہ اسی بڑھ رہے ہیں گولام ہو کہندہ کہ میں گولام بانی کی نشان دی ہاں کہناڑا گولام باندہ ہو کہندہ کہ اس کو ہی کرامات دکھاؤ آج کل اسی بھی کراماتا منگ رہے ہیں محکوم کو یہی تربیہ تچھی ہے محکوم ہوتا گولام موسیقی اور صورتگری اور علم نماتا کہنا تھوڑا جا چنگا میوزک ہوئے تھوڑی کی چنگی آرٹ ہوئے تھوڑا جا چنگا وہ بھی تھوڑا جا تو اسی سنے آڑا ساڑے بچے سکھ پڑنن لگے آڑا اسی کہتے ہیں جیڑا سکھتا بڑھنی اسی کپ رانے ہیں کیونکہ جا زیادہ بڑھنوں کو آزاد ہو جیو وہ پھر کسے نہیں بند ہو وہ صرف گروہ نہیں بند ہو اوہ دسرے پھر گولام بندے تو کی پسندہ تو آٹیتے میری گر کر رہے ہو اس سنو جگانڈی انگلہ نے کہنا آمنوں کی پیروں کی کرامات کا سوڑا کہنا کوئی پیر آوے کوئی کرامات دکھاوے کہنا گولامان یہ نشانیہ نے آزاد بندہ کی کردہ کہنا ہے آزاد بندہ خود ایک زندہ کرامات اے سکھانو وہ اس قسم دے سکھانو گروہ نے پیدا کیا سی آج سنو دوبارہ لوڑا کہ ایسی گروہ گراند صاحب مجھے متھا دیکھ رہے ہیں گروہ گراند صاحب تو آئیڈیاز بھی لئیے گروہ گراند صاحب میں چھوڑا گیان ہے گا وہ ساٹھے مائنڈ میں چینٹر کرے جڑھا وہ گیان مائنڈ میں چینٹر کروں گا پھر پرمگڑ بھی تٹھوں گا اے سنو پتا لگوں گا کہ کیڑی لڑائی لڑنے والی ہیں پھر آپس دیا لڑائیاں پھر کٹھنگیاں ایس ویلے آپس دیا ایس کر کے وڑی آنے کیوں کہ ایسی بڑی لڑائی لڑنے کیاپ نہیں جب سے کہ بڑی لڑائی لڑنے نے پھر آپس بھی اس طرح ایسی لندر پانی بھی چھکلانے ہو بہت کے آج ایسی لندر پانی بھی آپس نہیں چھکرانے کیوں کہ ایسی چھوٹی لڑائیاں لڑنے ہیں سندوں تیار کیتا گیا ایسی بڑی لڑائی گروہ گوہی سے مراج سامنے بھی دو آپشن سی گیا پہلے آنا نے مسندہ نام لپٹے کی پہلے مغنہ نام لپٹے یہ سوچڑ والی گلدہ مغنہ نام لپٹ کے پھر مسندہ نام بھی لپٹ لائی سی کہدی صفائی ہر میں لیں بات چھن دی ہے پہلے آگ بجائی جان دی ہے آگ جو لگی ہوئی ہے آگ تو اسی گل کر رہے ہیں کہ کیٹی بانی پڑی ہے یا میٹ کھائیے یا نہیں باپ کرے ہوئے یہ کچھ اور بنا لے اسی آگ کے میں کوئی آنی ہی ہے سمیل دنپانے نام ہندوستان چکی ہو رہا یہ کیوں نہیں اسی سوچ رہے ہیں سکھانے جڑے بدے پڑے جا رہے ہیں جڑے نصر کشی کرا رہے ہیں انہوں نے مارے پا ہماربوسے بسایا جا رہے ہیں کمیشن مٹھایا جا رہے ہیں اپرالجی چھوٹی بھوٹی مندلہ لینے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ساندھو بڑی لڑائی کے ہوئے لڑگی یہ دی تیاری لاؤ جڑا اس کی سندھی تیاری کروگا انہوں نے سمجھ آؤوا کہ کرلوک آرین نال اسی کمی نجیتھنا پھر اسی اپنے طریقے نال نجیتھنا شروع کرانگے اپنے اپنے طریقے اسی گروہ کے ارداس کریں کہ ساندھو بھی گروہ سوچی بکشے کہ اسی بھی بانی نال اس کی سندھیں جڑیے بانی دا رکھنڈا کریے لیو جڑنڈا مندہ مندہ کہ گروہ نے میرے مائنڈ بچ سنگنل پر ازدہ کی میک ہی کرا اس لیول دے اسی جڑنا شروع کریے جڑا اس لیول دے جڑ جانا پھر اسی انہوں نے اپنی ارداس پر چیار کر دیا ارداس پر صرف وہ یاد کیتے جاندے جڑے گروہ نہ جڑ کے اپنے اپنے طریقے نہ رسپانس دے رہے ہیں سمجھیاں لوڑا نو پورا کر رہے ہیں کہ وہ لوڑا نو پورے کرنے ہوئے جڑے ایک ظالم نال ساڑی لگا تار لڑائی ہونی چاہیے دیا انہیں نہ لجٹ رہے ہیں انہیں نہ جوج رہے ہیں انہیں شبتانہ آداز کھماتا جا چکا روہی گروہ جی کا خالصہ روہی گروہ جی کی بھی پہنے سو جہاں سو سریعہ سو سریعہ